کانگریس کے نیتا تو ہمارے میر کے ایک اینڈیٹ کو دھمکی دے رہے ہیں کہ تم کو گولی مار دیں گے تو ہمارے میر کے امیدوار انساری صاحب نے کہا مستجیب انساری نے کہا کہ بھئیہ جب گولی مارنا پیٹ پر نہیں مارنا سینے پر مارنا ہم مستجیب انساری صاحب کو بولنا چاہ رہا ہوں یہ گولی مارنا یہ سب کرنا یہ کمزوروں کا کام ہے ارے جوڑنا دلوں کو یہ بڑا کام ہے گولی تو علاباد میں بھی پرہراج میں بھی گولی چلی تھی علاباد میں گولی تو گانڈی پر بھی چلی تھی مگر دنیا یاد رکھتی ہے دنیا گانڈی کے خاتلوں کو یاد نہیں رکھی دنیا گانڈی کو یاد رکھی کیونکہ گولی سے ان کی ہتیہ کی گئی تھی تو گولی مارنے والوں تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی مگر ہم ظالم کو ظالم بولتے رہیں گے گولی مارنے والوں یاد رکھو تم پوری گولی ختم ہو جائے گی تمہاری مگر ہم سچائی اور حق کو بلند کرتے رہیں گے ہم گولیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں ہم پروردگار سے رب کائنات سے ڈرنے والے ہیں ہم گولی کے در سے تم سے محبت نہیں کریں گے ہم گولی بھی کھائیں گے اور کملی والے کی غلامی کا نعرہ بلند کریں گے تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں متحد ہو جائیے چار مائی کو آپ اپنے کے کوٹ جنار شہزاد صاحب کوٹ دے کر کامیاب کریے اور آپ مطمئن رہیے اگر آپ اوٹ نہیں بھی دیں گے میں تو آتا رہوں گا اتر پردیش کو میں آپ کا خادم ہوں میں آپ کا نوکر ہوں جب تک اللہ مجھے زندہ رکھے گا میں آپ کے درمیان میں تھا اور آتا رہوں گا پریاغ راج میں ان دونوں کو پولیس کسٹڈی میں مارا گیا تو لوگوں نے ہم سے سوال کیا آپ جائیں گے اتر پردیش کو میں نے کہا کیوں نہیں جائیں گے جب سسرال میں نہیں گئے تو سمجھ نہیں آتا ڈر ہوتا ہے ہم تو اتر پردیش جائیں گے کب جائیں گے میں نے کہا آپ کو بتا دیں گے میں نے تاریخ بتائی ہم بولے کچھ ہمارا استقبال کریں گے گولیوں سے یا پھول سے کریں گے تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں ظلم کو ظلم ہی بولنا پڑے گا اور کسی شاعر نے اچھا کہا تھا کہ جب ظلم بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے ظلم جب بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے خون جب گرتا ہے تو جم جاتا ہے تو ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے